بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو آج دین اسلام کا عظیم رکن آج مبارک پڑھا جا رہا ہے اس وقت اور دنیا بار سے لاکھوں مسلمان جو ہیں وہاں پہ اس وقت شریک ہو چکے ہیں اور میں سمجھتوں کہ یہ کوویڈ نینٹین کے بعد یہ پچھل دو تین سال جو گزرے ہیں جو کافی مشکلات تھیں جو پریشانیاں تھی وہ آج ساری ختم ہوئی نظر آ رہی ہیں آج پورے جوش و خروش سے مسلمان اپنے رب کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور آج ہم بات کریں گے انسانی حقوق کا اولین اور مسالی منچور یعنی خطبہ اجرت الودا کی کہ یہ وہ بنیادی انسانی حقوق اجرت الودا کے موقع پر بتائے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت تک وہ تمام رائش بتا دیئے ہیں اور اگر ہم اسے مشلرہ بنائیں اگر ہم اپنا تمام مسلمان اگر ہم خطبہ اجرت الودا کو اپنا مشلرہ بنا کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں جی یہ ہمارے لئے بہت آسانی ہو جائیں گی چونکہ خطبہ اجرت الودا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انسانی حقوق کے تحفظ کی بات بتائی ہے اور ہمیں انسانی جان جان و مال کا تحفظ عزت و عبرو کا تحفظ اور سود کے خاتمے کا اعلان پرامل زندگی اور بقائے بائمی کا حق عورتوں کے حقوق کا تاریخی اعلان غلاموں کے حقوق کا اعلان یتیموں کے حقوق کی بات اور اسی طرح پروسیوں کے حقوق تمام جتے میں رائٹس پورے دنیا میں ہم کسی بھی انسان کو دے سکتے ہیں اللہ تعالی نے جو ہمیں حکم دیا ہے تمام چیزیں اللہ تعالی کے نبی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ اجرت الودا میں ہمیں بتا دیئے اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم پورے دنیا سے تمام زیادتوں کا خاتم کر سکتے ہیں تو بہرحل بہت ہی خوش قسمتی ہے مسلمانوں کی الحمدللہ اور آج آج کا دن ہے اور آج بہت مبارک دن ہے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ آج اپنی عبادات کریں اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم خطبہ اجرت الودا پر پورا پورا عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سوار دیں اپنی دنیا اور آخرت کو سوار دیں یہی میرا پیغام ہے پوری دنیا کو خاص کر اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ آپ خطبہ اجرت الودا کے اس سنیری اصولوں کو اپنائیں اپنی زندگیوں میں لائیں تاکہ ہم پوری دنیا کو تحفظ دے سکیں